کیوں چلát کیا آپ ہم چلی کیاentes ہے ایسا نزار کیسinhas ان کے ماضی ماہ us ایسا displacement جو vam افغانستان کی امن کی بات کرتے تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیرا ہونا چاہیے جب ہم دنیا کی امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحقام کبھی سوچنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں ایمپورٹڈ کا بین بجاتا رہتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھیں بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں پلے کہاں بڑے کہاں کھاں کھا رہے ہیں اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ دوسری طرف ویسٹ کی مسال ہے ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے ایسے اخلاق یاد کی ایسی مورالیٹی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ہم اپنا ایمان اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لے لینا ہے اور وہ روز قیامت پہ لے گا یہ ہمارا ایمان ہے ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بےہدہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں وہ خود کتنا بڑا بےہدہ واہیات شخص ہے یہ دنیا جانتی ہے آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے اس کے ماضی نہیں پتا آج تک اس کی تصاویر وہ خاتون جو میکسویل ہے جو چھوٹی بچیوں کی ٹرافیکنگ میں پکڑی گئی جو گرفتار ہے آج مغرب میں جس کا یہ مثالے دیتا ہے یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا اس کو آکے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درست دیتا ہے خطبے دیتا ہے لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ بائیس تاریخ کو پنجاب اسیملی میں تمام تر کاروائی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا اور یہ انتخاب عمل میں آیا اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرے خالق بیس سے زائد سیٹس کے اوپر نا اہلی کا فیصلہ عدالت عظمہ نے سنایا تھا اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی بائیس تاریخ کو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیس تاریخ کو ہی صوبائی اسیملی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوٹھ لے رہا تھا جس پر واقعی کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاں صاحب بیٹھے ہیں اس قانونی نکتے پر یہ بھی تفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسیملی وہ صوبائی اسیملی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا اور جب وہاں پر ایک قانونی پوائنٹ آف ویو دیا گیا وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وہاں موجود تھے انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تو جو سپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب جو سپیکر کے فرائز انجام دے رہے تھے تو مزاری صاحب نے اس نکتے کو بھی سنا کیونکہ پہلے وہ انانس کر چکے تھے اوٹ کا لیکن یہ ٹیکٹیکل جو پوائنٹ تھا لیگل یہ بعد میں اٹھایا گیا وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محروم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے اور وہ ٹھیک ہے وہ ٹیکنکالٹی اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے رولنگ دی تو ان کی رولنگ جو تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے ووٹ دے دیا بہرحال اب وہاں ووٹنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا چونکہ جو پی ایم ایل ہیں اس کے جتنے بھی عراقین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے میرے خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حمزہ شہباز شریف کے کوف میری جماعت کے جتنے عراقین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے اور ایسی ہدایت پر جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کونسیکوینسز ہوتے ہیں وہ تو آئین ہے لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے سکسٹی تھری ایک ہی انٹرپیٹیشن کی اور انٹرپیٹیشن کے مطابق انہوں نے بیس سے زائد عراقین کو ڈسکوالیفائی کر دیا اگر اگر یہ تو انہوں نے بیس سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو اچھا اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ اس کی انٹرپیٹیشن کا اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا کیونکہ جو کاروائی پنجاب اسیمبلی میں بائیس تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے تو اگر عدالت کا فیصلہ ان بیس سے زائد عراقین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط محصول ہوا ہے چودری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم پی ایم پی ایم ایل وہ خط درست نہیں ہے یہ عجیب بات ہے اور اگر امران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کے بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووڈ خارج ہونے کی تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے اب یہ تو دو خط ہے امین ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تو یہ تو دو میار ہے دوہرہ میار بڑا واضح ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں ایک خط امران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئے لکھا دوسرا خط چودری شجاعت نے بطور پی ایم ایل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا اور دونوں خطوط کے اندر اپنے اراکین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹومی تو بات تو وہی ہے اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور یہ جو لادلے کا سلسلہ چلا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب اس ملک کے لادلے یہ امران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بگ 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 اپنی بند نہیں کرتا کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے کبھی کسی کی داڑی کے جا کے نوچتا ہے اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے پر گالی ہم بھی دے سکتے اور ہم دے کے دکھائیں گے ہمارے کارکنان بھی ہیں تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو اس ملکی معیشت کا تم نے حال کیا ہے چار سالوں میں فراغ گوگی کے لیے تم آکے آسو بہاتے ہو کیمرہ کے آگے تمہیں شرم نہیں آتی بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ چار سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیئے توشے خانے کے تحائی بیج بیج کے تم نے اپنے خزانے بھرے دو لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے ایک کروڑ ٹیکس دیا دو لاکھ ٹیکس سے ایک کروڑ ٹیکس میں اس نے جمپ چھلال لگائی ہے یہ تقریباً چھ ہزار فیصد کا اضافہ ہے بھئی ہم کوئی پاگل ہیں یہ تم کر کے آرہے اس ملک کے ساتھ چار سالوں میں تم نے لوگوں کو چوڑ کے رکھ دیا آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ گئے ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرال سسرالیوں کے آگے جب دلن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے تم نے ایسے وہاں پہ کام کیا بے شرم شخص ہے یہ بے شرمی کا مظاہرہ روز کر رہا ہے مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے کوٹ کے اوپر میں یقیناً ہم انحصار اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں حالانکہ فیصلے تاریخ میں کوئی خوش آئین نہیں ہوئے ہیں ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے ان فیصلوں کے اوپر لیکن آج بھی نظریں عدالت کے اوپر ہیں اور عدالت کے اوپر آج ان کی اپنے فیصلے کی روشنی میں نظریں ہیں جو سپریم پورٹ کا فیصلہ اور بیس سے زائد عراقین کی ڈسک والیفیکیشن کا اور ان کی انٹرپیٹیشن سکسٹی تھری اے کی تھی اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہوا ہے پنجاب اسیبلی میں باعث تاریخ کو وہ صحیح ہے جی بیرستر صاحب وہ صحیح ہے اور اگر وہ غلط ہے وہ غلط ہے تو پھر میں عدالت کو غلط کہوں پھر میرے پر کوئی کنٹیمٹ نہ ہو لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی اچھا شام عبود قریشی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کسی ماضی کی ایک کلپ چل رہی تھی اگر آپ نے بھی دیکھی ہے چلائی ہوگی اس میں پوچھا گیا سپیکر کی رولنگ کے بارے میں تو نے کہ سپیکر کی رولنگ تو چیلنج نہیں ہو سکتا وہ نے بلکل اس طریقے کے ساتھ جس طرح وہ بات کرتے مطلب وہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کا ان کے لفظ کے بات تو بس this is this is it this is the edge تو شام عبود قریشی صاحب جیسے بڑے پائک جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم چیر کی رولنگ کے جو پر جو بات ہے وہ نہیں ہو سکتی چیر کی رولنگ پر کوئی اور ڈیسیشن نہیں آ سکتا یہ بقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا جی اب آ جاتے ہیں بینچ کے اوپر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فل بینچ ہو اور بنتا بھی فل بینچ ہونا ہے کیونکہ دیکھیں تین لوگ ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے فیصلہ نہیں آ پاتا اور اس میں دیر ہوتی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یا تو پھر 63 کی انٹرپیٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے یہ ساری چیز create ہوئی ہے یہ ساری چیز create ہی اس کی انٹرپیٹیشن کے بعد ہوئی ہے جو انٹرپیٹ ہوا 63 ہے اس ججمنٹ کے اندر اور اگر اب کوئی فیصلہ آنا ہے تو یہ ہماری demand سمجھ لیں عدالت کے سامنے یا request سمجھ لیں جو بھی لفظ بہتر ہے کہ ہم یہی request کر رہے ہیں کہ عدالت کو full bench اس پہ قائم کرنا چاہیے larger bench جس کو میں خلال technically it's better to say larger bench or full bench so that you know this important decision is decided with that collective wisdom کیونکہ آج پورا جو رجحان ہے جو پورے focus ہے وہ اب اس فیصلے کے اوپر ہے تو لہٰذا ہم بار بار یہی request کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارہ اسے تین member bench پر نہ رکھیں اسے larger bench یا full bench کی طرف لے جائیں if you know a fair judgment is to be given on this اچھا اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہیں آپ کے سوال بھی ہوں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرتضی وحاب صاحب اس پر add کر لے اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی ہم جائیں ع�� آپ 've 保 et regulated